موسیقی نمستے آداب سچریعکال اینڈ ہلو ٹیک ٹی وی کو جو پیار اور سنے آپ دے رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں میں آپ کا ہوسٹ گورو شرما ایک بار پھر آپ کا سواغت کرتا ہوں انڈیا ٹاک پہ آج کا ہمارا ڈسکشن ایک بک ریویو بھی ہوگا ہمیں واسطوکتہ سے بھی جوڑے گا اور کچھ ایسے پرشنوں کے اتر ڈھونڈنے کا ایک پریاس بھی ہوگا جسے سمبھفتہ ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں آج ہم جس پستک کی بات کریں گے اس کا نام ہے رولز فور ریڈکلز پر میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں انہی باتوں سے ہی اس پستک کا مہتو آپ سمجھ سکیں گے ہم جانتے ہیں کہ یو ایس ایس آر کی ریجیم سماپت ہونے کے بعد کمیونزم لگ بگ دنیا کے سبھی دیشوں میں شکتی ہین ہوتا چلا گیا چائنہ میں بھی کمیونزم اس لیول کا تو آج نہیں ہے جیسا کارل مارکس اور لینین کے دنوں میں دیکھنے کو ملتا تھا چائنہ اور ریشیا دونوں ہی آج پارشلی کیپٹلسٹ ایکانومیز ہیں چائنہ تو اتنا بڑا سٹیک اولڈر ہے آج وشو میں کہ وہ یو ایس اے کو بھی ٹکڑ دینے کی طاقت رکھتا ہے اگر ہم بھارت کے بارے میں بھی بات کریں تو کیرل اور ایکات راجی کو چھوڑ کے لیفٹ لگ بگ پولٹیکل پاور سے ہر جگہ باہر ہو چکا ہے آج بھارت میں اور وشو کے کئی دیشوں میں نیشنلسٹ آئیڈیالوجی والی سرکاریں ہیں لیکن پھر بھی کیا ایسا پرتیت نہیں ہوتا کہ لیفٹ کی طاقتوں کے آگے وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑھ ہی جاتی ہیں چاہے سمسیہ کشمیر کی ہو یا بنگال کی کیوں آخر بھارتی ایجنتہ پارٹی تھوڑی بیک فٹ پہ دکھائی دیتی ہے یو ایس فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سمیں میں بھی ایک طرح سے لیفٹ نیرٹیف پورے میڈیا اور ایکیڈیمیا میں بہت طاقتور دیکھتا تھا اور آج بھی دیکھتا ہے تو پرشن یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں لیفٹ پولٹیکل سسٹم کا شارک کھانا ہار کے جیتنے والے کو بھی بازیگر کہتے ہیں اب یہاں میں آپ کا پریچے کراتا ہوں ایک عدبت پستک سے رولز فور راڈیکلز اسے لکھا تھا انیس سو اکتر میں ایک امریکن ریولوشنری سول ایلنسکی نے ایس سچ ہم ایلنسکی کو لیفٹس تو نہیں کہہ سکتے پر اس کی لکھی یہ پستک ایک طرح سے لیفٹس کے لیے دھرم گرنت کے برابر ہی ہے اس نے اس پستک میں ہافز اور ہاف نوٹس کے بیچ جو ید سماج میں چلتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی ہے امریکن بلیک اور میڈل کلاس نے جس طرح کا ریولوشن امریکہ میں کیا اس کے پیچھے ایلنسکی کا بہت بڑا یوگدان تھا he was such a successful revolutionary and thought leader in the united states that even former president obama and former u.s senator hilary clinton آج اسی پستک سے کچھ لرننگز آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گا آپ انہیں سنیے اور پھر اپنے آس پاس کی ستھی کا ملیانکن سویم کیجئے سوچیے اس کے بارے میں شکتی یا طاقت کیول وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے بلکہ وہ ہے جو آپ کا ویرودھی آپ میں دیکھتا ہے پاور کیول دو ہی طریقوں سے آتی ہے پیسہ اور سنکھیا بل اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اپنا سنکھیا بل بڑھائیں لرننگ نمبر ٹو حالات کو بلکل ویسے ہی دیکھنا جیسے وہ ہیں نہ کی جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جتنا آپ اپنے دماغ میں سیچویشن کے بارے میں کلیر ہوں گے اتنا ٹھیک ٹھیک انیلیسز آپ اس کا کر پائیں گے یہاں ایموشنز کی جگہ ریشنیلٹی کو لے لینی ہوتی ہے اور جب ریشنیلٹی آپ کا صحبہ بن جاتی ہے تو آپ سویم ہی سسٹم میں سے راستے ڈھونڈ لیں گے ایک ادھارن دیتا ہوں اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کمزور ٹیم ہیں تو کیا آپ گیم جیت سکتے ہیں جسٹ بائی ایلیمنیٹنگ دی آدھر ٹیم اور دی ایمپائر نہیں نہ پھر جیون میں بھی ایسا ہی ہے سٹرونگ کمیونٹیز اورگنیزیشنز اور نیشنز ہم سامنے والے کو برا بھلا تو کہہ سکتے ہیں پر اس سے واسطوکتہ میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوتا جب بھی ہو سکے تو اپنے دشمن کو اس کے ایکسپیرینس سے اُلٹ ہی اتر دو اس سے اس میں ایک آپ کو جج کرنے کی شمتہ کم ہوگی اور آپ کے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے جب بھارت نے پیوکے میں سرجیکل سٹرائکس کر کے ٹیرر کیمپس کو دھوست کیا تو وہ پاکستانی ایجینسیز اور میلٹنس کے لیے آؤٹ آف ایکسپیرینس تھا وہ اس کی امید نہیں کر رہے تھے کہ بھارت اُری میں ہوئے ٹیرر ایکٹ کا بدلہ ایسے لے گا اس کے ایکسپیرینس میں تو ڈوزیئر اور یونائٹڈ نیشنز میں شکایت جیسی باتیں تھی لرننگ نمبر فور اپہاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا اتر بڑے بڑے دیشوں اور نیتاؤں کے پاس بھی نہیں ہے آپ اپنی باتوں سے کسی کو گصہ تو دلا سکتے ہیں یا اسے دکھی تو کر سکتے ہیں اور جواب میں وہ بھی آپ پر یہی اپیوک کر سکتا ہے پر اپہاس کا اتر دینا لگ بگ اسمبع ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھارت میں اور دنیا کی دوسرے دیشوں میں بھی کومیڈی ایک بہت ریسورس فل ویپن کی طرح یوز کیا جاتا ہے لیفٹس ریڈیالوجیز میں لرننگ نمبر فائیو Your attack on the enemy should not bore your own people پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے کھیمے میں بوریت نہ ہونے پائے ہمیشہ سامنے والے پر اٹیک کرنے کے نئے نئے راستے کھوچتے رہنا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لیفٹ والے سیم ہی ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہوں وہاں ایک طرح کی گوریلہ ٹاکٹکز کام کر رہی ہوتی ہیں Attack, Destroy and Flea پھر کچھ اور پھر کچھ اور سچ ہے یا نہیں کسے فرق پڑتا ہے سات آٹھ دن وہ سٹوری میڈیا میں رہتی ہے اور پھر وف کر کے ہوا میں گائب اور آپ جب تک اس کا اتر تیار کرتے ہیں اتنی دیر میں ایک اور نیا اٹیک ہو جاتا ہے اس سے ان کے کھیمے میں کبھی بوریت نہیں ہوتی ہے Learning No.6 سامنے والے پر پریشر ہمیشہ بنائے رکھی یہ پچھلے والے پوائنٹ کا ہی ایک extension سمجھ لیجئے لگاتار سامنے والے پر اٹیک کرتے رہیے اس سے اس کا منوبل ٹوٹے گا اس کی شکتی شین ہوگی اسے اپنے لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑی گی It is not only physically tiring It is mentally tiring as well Learning No.7 آج کل گاندی جی کو ہر پرابلم کی جڑ بتا دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ گاندین فیلوسفی سے agree نہ کرتے ہوں میں بھی ان کے کچھ decisions کی نندہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا پر کچھ باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے جس سمیں دیش شوطنترتہ کی لڑائی لڑ رہا تھا اس سمیں بھی ہندوستانی ایک unorganized community کی طرح ہی لڑ رہے تھے کچھ کچھ آج بھی بھارت میں ویسی ہی ستھیتی ہے اور ایسی ستھیتی میں passive resistance کا راستہ اپنایا گاندی جی imagine کیجئے انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی گھر پہ تو بیٹھے ہو کرنا تو آپ کو کچھ ہے نہیں شستروں سے بھی آپ لڑنا نہیں چاہتے تو آپ میرے ساتھ آ کے بس میدان میں بیٹھ جاؤ ستنترتہ ایسے ملی ہے یا نہیں وہ discussion کا topic نہیں ہے پر گاندی جی کی movements اور اس کا اثر ہندوستانیوں پر کتنا ہوا تھا یہ سوچنے والی بات ہیں learning number 8 مان لیجئے کہ آپ کسی بات یا policy کا ویروت کر رہے ہیں اور اچانک آپ کی بات سامنے والا مان لے اور آپ سے کہے کی میں بھی آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں پر اس سماسیا کا سمادھان میرے پاس نہیں ہے آپ بتائیں کیسے کرنا چاہیے اور ایسے میں آپ کے پاس کوئی سمادھان نہ ہو کتنے بڑے مورک دکھیں گے آپ اس لیے آپ جس بات کا ویروت کر رہے ہیں اس کا ایک workable solution آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے learning number 9 آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بھارت میں leftist media ہر بات کا دوشی پرائم منسٹر نریندر موڈی کو ہی ٹھہر آتا ہے چاہے سماسیا central government سے related ہو یا پھر کسی state government سے اس کے پیچھے ایک کارن ہے they have picked and frozen their target اب تھوڑا سوچیے government of india ایک legislative body ہے ایک abstract body with no soul or flesh or blood at best آپ اسے parliament کی building سے relate کر سکتے ہیں اگر کوئی government of india پہ کسی چیز کا دوش ڈالے گا تو یہ بہت عجیب ہوگا departments within the government can easily pass on the blame game کی یہ ہم نے نہیں کیا ہمیں آگے پتا کرنا پڑے گا پر جب آپ نے اپنا target ایک انسان کو بنا لیا ہو then there is no escape for him or her you have a person in flesh and blood to attack on and that is what leftist ideology teaches you learning number 10 the real action is your enemy's reaction باقی سب بیکار ہیں جتنا prepared آپ کا دشمن reaction ماترم 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 ماترم